تو اسلام بھائیس اٹس مین مدسوے 365 لے کر آ چکے آپ کے لئے کور برینڈ نیو ویڈیو تو گائیس بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایم فور گلیشیر فری میں کیسے ملی اور اسٹرگرام میں بھی بہت زیادہ میسیج آئے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مجھے گلیشیر کیسے ملی اور ایک گھٹ نیوز بھی ہے اس سے ریلیٹڈ اور میں آپ کو بتاؤں گا کوئی ٹرک ہے جس سے آپ کو فری میں مل جائے تو بھائی اس ویڈیو میں سب کچھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو چلو بھائی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو تاکہ میں آپ کے لئے ایسی روز ویڈیو لاتا رہوں اور میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں بڑی خوشی کا مول ہے تو بھائی اس ویڈیو پہ ہم لائکس کا ٹارگٹ رکھیں گے ہنڈر لائکس تو بھائی جلدی سے کروا دینا لائک کر کے ہی جانا اور کمنٹ میں کوئی بھی کوسن پوچھ سکتے ہو تو اب آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو تھینکیو بولنا چاہتا ہوں مجھے آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اس کے لئے تھینکیو سو مچ اور جتنے بھی بھائیوں نے مجھے پاپلیٹی سینڈ کی ہے تو ان سب کو میری طرف سے شورٹ آؤٹ سب بھائیوں کو شکریہ تو بھائی اب آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ایم پور سکسٹین کلیشئر کی سکن مجھے کیسے ملی تو بھائی یہ ایک لمبی قانی ہے میں سیزن الیون سے کھیل رہا ہوں مطلب کافی سال ہو گئے سچ میں لٹرلی ایرز ہو گئے جب پب جی آئی تھی تو میرے پاس ڈوائز نہیں تھی جب ڈوائز ملی تو اس وقت سیزن الیون ہو چکا تھا اور پب جی کا مجھے ایک دوست عبد الرومان نے بتایا تھا میں نے گیم اسی سے سیکھی ہے سٹارٹک میں اور جو مجھے ایم فور کی سکن ملی تھی وہ تھا سیزن نائنٹین سیزن نائنٹین میں ملی تھی پہلی بار اور ایک بار ہی ملی ہے وہ ملی جب کلاسک کریٹ میں سیزن نائنٹین مجھے سیزن نائنٹین چل رہا تھا ایم فور گلیشئر مجھے تکے سے مل گئی تھی اور بھائی اس کے بعد سیزن ایم سیون آنے والا ہے اس کے بعد میں نے اتنے زیادہ کلاسک کھولے بٹ مجھے نہیں ملی پتہ نہیں کیا گلچ ہے اور آپ کہیں گے کہ یہ ایپک آئٹم ہے تو اس کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے تو دیکھو بھائی ایپک آئٹم کے بھی پرسنٹیج لنجنڈری کے برابر رہتی ہے جیسے ایم فور گلیشئر ہے ٹھیک ہے تو بھائی پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کوئی ٹرک ہے اس کی تو بھائی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے ہاؤ ٹو گیٹ ایم فور گلیشئر اس کی بہت زیادہ ویڈیو آئیں گی لاکھوں ویڈیو آئیں گی اور ان کے لاکھوں ویو ہوں گے ویڈیو پر اور بندہ بتاتا ہے کہ ویپین انسٹال کر لو اس سے مطلب گلیشئر کھول جائے گی تو بھائی وہ والے بلکل ہی فیک ہیں ویپین سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کوئی بھی create opening کر لو پہلی بات تو ویپین سے کیا فرق پڑے گا یہ بتانا کوئی سرور میں تو نہیں یہ تو random popularity کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی لوگ دیکھتے ہیں ویپین اچھا ہے یہ ویپین use کر رہا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں create opening کرنا نکل جائے تو میرا نام بدل دینا ٹھیک ہے اور ویپین سے ban بھی لگ جاتا ہے تو بھائی یہ کرنا بند کر دو ویپین کا استعمال اور بہت سے لوگ نے بتایا ہوا ہے ویپسائٹ پہ جاؤ تو آپ کو مل جائے گی تو بھائی ویپسائٹ ویپسائٹ پہ نہیں جائے کرو وہ ویپسائٹ ان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے ان پہ add ہی add ہوتے ہیں کیونکہ ان کو add سے کمائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ ایسی ویپسائٹ بناتے ہیں جسے click wire add آ جائیں تو کافی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں glacier مل جائے تو بھائی نہیں ملتی ہے ایسا نہیں ہے یہ luck کی بات ہے کہ آپ کو information ملے گی یہ نہیں اور بھائی ایک سیکنڈ صرف luck بس نہیں ہے اس میں ایک good news بھی ہے جو ابھی m7 roll pass آنے والا ہے اس میں بہت زیادہ chances ہیں m4 نکلنے کے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ free میں مل جائے تو گائیس آپ لوگوں سے request ہیں کہ اتنی ویپنز نہ بھرو ویپن لگا کے create opening کر رہے ہو اپنا time waste کر رہے ہو بھائی میں آپ کو جو بات بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں یہ مجھے ملی تھی سیزن 19 میں میرا جب میرے پہلی دفعہ میں نے roll pass لیا تھا سیزن 19 میں اور وہاں پہ میں نے کیا تھا max 100 rp جیسے ہوئی تھی اسی وقت مجھے 10 کریٹ کوپن ملے تھے پہلی دفعہ میں نے roll pass لیتے سب کو ملتے ہیں جو پہلی دفعہ roll pass لیتے ہیں 10 کریٹ اپنا مل گئے مجھے classic میں تو میں نے بولا چلو بھائی لگا دیتے ہیں کیا ہے ایسی لگے میں تو میں نے لگا دی تو بھائی ایسی کلتی بلکل نہ کرنا سب سے روکیسٹر vpn کبھی نہ انسٹال کرنا میں نے جیسے 100 rp ہوئی میں نے لگا دی 10 کی 10 پہلے میں ہی m4 glasier نکل رہی میری یہی ٹرک ہے اور کوئی ٹرک نہیں ہے نہ ہی میں نے کوئی vpn لگایا ہے نہ ہی کچھ میں کرتا ہوں تو گائیز آپ کو سیدھی سی کرتے رہو ایک دن ضرور نکلے گی تو سب کو میرے طرح سے لائک شیئر اور سب سے روکے جانے بائے بائے